موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا السمیون علیم ہوا الغفور الرحیم ہوا تواب الرحیم اللہم سلیلہ محمد وعیلہ آلی محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہل اشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلی کے راز سیکرٹس آف کیٹ دیکھئے میں اس جانور کی رسپیکٹ کرتا ہوں تمام اللہ کی مخلوقات ہیں آپ کو ان سے محبت کرنی چاہیے لیکن یہ ایک ان جانوروں میں سے ہے جس میں گھوڑا ہے جس میں اونٹ ہے کہ میں جس جانور کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے نبی اور میرے امام اور آل رسول اہل بیت کی سواری ہے گھوڑا اور اونٹ اور بلی کو سرکار نے اپنے دامن میں بٹھا کر عزت بخشی ہے ایک دفعہ بلی سرکار علیہ السلام علیہ وسلم کے دامن مبارک میں سو گئی نماز کا وقت ہوا ازان ہوئی سرکار کو اٹھنا تھا تو آپ اندازہ کیجئے کہ سرکار علیہ السلام علیہ وسلم نے بلی کی سوئی ہوئی نیند کو ڈسٹرب نہیں کیا اور قینچی سے اپنے دامن کو کاٹ دیا بس اس دن سے میرے دل میں اس کی اتنی رسپیکٹ ہے آل رسول اہل بیت کے ہاں اہل اللہ کے ہاں اولیاء اللہ کے ہاں جو اقوالِ ماسومین ہیں امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان سے یہ ڈرائیوڈ ہے ان سے یہ ثابت ہے کہ بلی کا گھر میں آنا سب سے بڑی جس برکت کی وجہ ہے وہ رزق اور روزی کا اللہ کے حکم سے غیب سے آنا ہے پھر اس کو جو پلس پوائنٹ ہے کہ اگر وہ اس گھر میں بچے دے دے تو سبحان اللہ اس گھر میں آنے والے رزق کی فروانی کو کوئی روک ہی نہیں سکتا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اہلِ بیتِ الاثرِ العالمین فرمایا کرتے تھے کہ جس کے گھر میں بلی نے بچے دے دیئے اگر وہاں سفل اور جادو ہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے کٹ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آمیلین حضرات جن کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا اور جن کو اس دور میں اگر کچھ آتا جاتا نہیں ہے وہ نہ اپنے اور آدو وظائف سے نہ اپنے تقوی سے جب سفل جادو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے آپ کے گھر میں سفل جادو ہے یا نہیں ہے بلی را کے رکھ لیں اور اگر وہ بچے نہ دے تو سمجھ لیں آپ کے گھر میں سفل ہے یا جادو ہے یعنی کہ یہ بڑی آسانزی مثالیں دی جاتی تھی کہ جس گھر میں بلی بچے دے دے سمجھ لیں اگر وہاں سفل جادو تھا تو ختم ہو گیا اور اگر اس نے دے دی ہیں تو پھر ہو نہیں سکتا اس کے رہنے سے نظر بھی ٹوٹتی ہے پھر ایک بات اور ہے کہ یہ جہاں ہوں اس کی صفائی کا خیال اٹھنا بہت ضروری ہے ظاہر ہے جس جگہ کو وہ ناپاک کرے گی اس کی صفائی ضروری ہے وہاں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے طہارت کا بہت خیال رکھنا چاہیے میں یہاں یہ کہنے سے یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو پال لینا چاہیے کیونکہ وہ لوگ فی زمانہ جو دمے کے یا تھائرائٹ کے یا جن کا کسی لیول پر ٹی ایس ایچ وان ٹو یا تھری کسی لیول پر بھی آ رہا ہے یا وہ کوورٹ سروائیور ہیں خاص طور پر پریگنٹ خواتین کو میں ان کے گھر میں فیدر والی تمام انیملز کو دومیسٹیکیٹڈ ہو ان کو سجیسٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ ابھی تو لوگ مجھ سے بہت ڈسگری کریں گے لیکن آپ کو سٹیٹس بتائیں گے کہ ہر چیز کو کیپ کرنے کا کیپٹ کرنے کا رکھنے کے ایک مینرز ہوتے ہیں آپ ان کو ایسی جگہ میں رکھیں پیار سے رکھیں محبت رکھیں کہ جو ان کا اوپن ائر کانٹیکٹ رہے آپ ان کو ایک مخصوص فقریل آئیں پیار کریں اپنے دل سے جو آپ کا لارڈ پیار ہے اس کا اظہار کریں اس کے بعد جا کر ان کو ڈراب کر دیں اپنے گھر کے مخصوص کورنر میں ان کی خیال رکھیں ٹیک کر کے ویٹ سے آپ کنیکٹڈ رہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلی کا گھر میں رہنا انجان بلی کا گھر میں آ جانا اتنی بڑی بلیسنگ ہے جس کو میں ڈیفائن نہیں کر سکتا ہوں یہ آل رسول اہل بیت الاثر العالمین کی طرف سے ایک بہت اللہ پاک کا نایاب انٹیوشن ہے ان کے گھر والوں کو اس گھر والوں کو جہاں انجان بلی آ جائے رہے اس کو دودھ ڈالا جائے اس کو چھیشے ڈال لے جائے اس کو کھانا ڈالا جائے اس کو اچھا غزہ دی جائے اور خصوصاً اگر وہ بچے دے دے تو یہ بہت احسن نوید ہے کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی اور میرا جسم پہلے پیرالائز ہو گیا تھا تو پھر میری بہن مجھے لے کر آئی تھی فی سیویل اللہ علاج کیا میرا بھائی جن نے اور بھائی جن کی دو ہی شرطیں ہوتی ہیں ایک دربار پر حاضری اور ہمیں اور چشمے کا پانی اور بھائی جن ہمیں بھیجنے والے بھائی جن ہی ہیں اور وہ فی سیویل اللہ علاج کرتے ہیں ہمارا اور تقریباً میں دس سال سے ان کا علاج کروا رہی ہوں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھائی جن پر سے وہ کیس اٹھایا جائے کیونکہ ہمیں وہاں بھیجنے والے ہی بھائی جن ہیں میں تو یہ بھائی جن کے پاس یہ کہ یہاں پر پہلی دفعہ آیا ہوں پر یہ کہ ماشاء اللہ یہاں کا ماحول بہت دینی ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھا انہوں نے کوپلیٹ کر رہا ہے بھائی جن میں بہت اچھی ڈیٹیل میں مطلب میری سنا ہے سارا سب کچھ اور پھر انہوں نے مجھے دوہ لکھی اور کچھ چیزوں کا پریز بتایا ہے تو یہاں کہیے کہ ماحول بہت اچھا ہے پورا دینی ماحول ہے کوئی بتتمیزی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہر طرح کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں بہت دور دور سے میں خود سرجانی ٹاؤن سے ہوں دیکھیں پابندی لگا دی گئی وہ تو خیتنا بڑا سنی پر جس کے ساتھ اچھے لوگ ہیں ان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو بھاجان کے ساتھ بہت اچھے لوگ ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کو شفا بھی مل لئی ہے اور اللہ کا کلام بھی پڑھنے کو بولتے ہیں نماز پڑھنے کو بولتے ہیں جو دین کے طرف لے کے جاتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی